حضرات السلام علیکم سفر عشق جاری اور ساری ہے اور ہمارے ساتھ کچھ بھی پاکستان کے ظاہرین کچھ یو ایس کے ظاہرین کچھ ایٹلانٹا کے ظاہرین سے ملاقات ہوئی اس وقت ہم رائی پور کے ایک مشہور شخصیت جناب فراز علی رانی صاحب کے ساتھ موجود ہیں جو کہ سفر عشق میں ہم لوگوں کے ساتھ ہم جانا چاہتے ہیں فراز علی رانی صاحب کے تاثرات سلام علیکم عزادران مظلوم کربلا جیسا کہ عبوزر بھائی نے کہا کہ ہر ملک ہر ممالک سے اس وقت سفر عشق میں ہر قسم کا ہر انسان موجود ہے بس ہم نے بھی ہندوستان سے یہ قصد کر کے کہ مولا تری بارگاہ میں اگر ہر ایک ملک کا انسان آ سکتا ہے تو ہندوستان سے ہم ہندوستانی کیوں نہیں آ سکتے براز بھائی میں آپ کو یہاں پر رکھوں گا کہ ہندوستانیوں کو سب سے پہلے آنا چاہیے کیونکہ ہمارے امام نے تمنہ کی تھی کہ مجھے ہندوستان جانے دو بلکل صحیح کہا آپ نے کہ امام کی خواہشات میں سے ایک تھا کہ مجھے ہندوستان سے آنے دو اسی لئے عبوزر بھائی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سال در سال تعداد بڑھتی جا رہی ہے ہندوستان سے بھی ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان کے یا ہندوستانی شیعوں کے دل میں محبت کم نہیں یعنی حالات اور مالی جو حالات ہوتے دونوں چیز زندگی میں بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں انشاءاللہ اس بار مجھے جہاں تک معلوم ہے کہ آلور انڈیا سے اس بار سب سے زیادہ ظاہرین سفر عشق پہ نکل چکے ہیں اور وہ سفر کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ مہندی صاحب ہیں جو کہ رائے پور کے عظیم شخصیت ہیں بڑا کانٹیبوشن رہتا ہے ان کا ازداری کو لے کر وہاں کے جشن سے لے کر ہم جانا چاہتے ہیں مہندی صاحب سے بھی یہاں کے سفر عشق کے معاملات کے بارے میں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ ہمیں رستے میں ملے ہیں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سفر عشق ہے یہ بہت نصیب والوں کو بہت ہی اب میں کچھ کہنی ہی باؤں گا میرے پاس کچھ شدی نہیں یہ سفر ایسا ہے جس میں لفظوں کا انتخاب کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ محسوس کرنے والی چیز ہے یہ لفظوں میں بیان کرنا میں آپ کی بات سے بلکل متفق ہوں اور میں مانتا ہوں اس بات کو کہ اس سفر کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے ہمارے ساتھ ہماری باجی جو کہ ایرانی ہے اور ہندوستان میں آپ کا خیام ہم جانا چاہتے ہیں آپ کی توڑا اس حوالے سے ایک فیلنگ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں یہاں پر بہت اچھا محسوس کر رہا ہے ایسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا ہم اندی بھائی نہیں بتایا تھا کہ یہ سفر عشق ہے اس کو بیان کرنا ناممکنات میں سے ہے اور بہرحال ہم آپ سب کا ممنون ہے گراف ایجنسی کے حوالے سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں علی سیوڈی سنٹر کے حوالے سے اور تمام ٹی وی چینلز کے حوالے سے جو یہاں پر اپنی خدمت انجام دے ہیں جی فراس بھائی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں گراف ایجنسی کا صرف گراف ایجنسی ہندوستان میں میں محنت نہیں کرتی ہے آج الحمدللہ اگر ازاداری کا کوئی بھی معاملہ ہو یا ایام مسررت کیوں نہ ہو آپ گراف ایجنسی کو سب سے آگے پائیں گے کوریچ کے معاملے میں میں اس بات کے لیے ابوزر بھائیوں ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعائیں دیتا ہوں کہ مولا آپ کی توفقات میں اضافہ کرے الہی آمین ہمارے ازاد کیمرے پر جناب علی صاحب ہیں اور ہندوستان سے ہمارے پورے پروگرام کو اپ ڈیٹ دیکھ رہے ہیں راہول سنگھ چوہان تو کیونکہ یہ یہاں پر یہ سفر اشک ہے یہاں محبتوں کا سفر ہے یہاں پر مذہب کی خواہی خائد نہیں ہوتی پر آز بھائی آپ کا شکریہ باجی آپ کا شکریہ مہندی بھائی آپ کا شکریہ انشاءاللہ آگے بھی ہم لوگ ملتے رہیں گے لبے کے یا حسین لبے کے یا حسین خدا حافظ و سلام